نہیں دیکھیں میں یہ گزارش کروں کہ اس کا معاملہ میں نے یہ کہا کہ جو فورسز ہیں ان کے انٹرنل ڈسپلن کے ساتھ ہیں یہ ان کے اندر جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے تھا اتنی صورت سے یہ قانون سازی نہیں کرنی چاہیے تھی اور جو اس کا مقصد ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے ایک دن میں اس نویت کے تین قانون پاس کر دینا کسی طرح بھی میں سمجھتا ہوں قانون سازی کی جو روایات ہیں ان کے مطابق نہیں ہیں تو کیا یہ واقعتاً سوچ بچار کے بعد ہوا ہے یا یہ کیا کسی ایک شخص کو فائدہ دینے کے لیے ہوا ہے یہ تمام وہ سوالات ہیں جو ہم اٹھاتے رہیں گے نہیں ایسے نہیں ہے دیکھیں دیکھیں میں ارز کروں میں ارز کروں دیکھیں عوام کا باہر نکلنا یہ نہیں ہوتا عوام تب باہر نکلتی ہے جب عوام اپنے اندر وہ طاقت پاتی ہے وہ غصہ پاتی ہے جو ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا جو ہم نے مصر میں دیکھا جو ہم نے سری لنکا میں دیکھا اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جد و جہود سیاسی مضاحمت جو ہے ٹی وی پہ کوئی دیکھنے والی چیز ہے یہ سیاسی ورکر ہیں جو بسوں میں بیٹھ کر آتے ہیں ہر ایم پی اے کے ساتھ تیس چالیس اور یہ مظاہرے کرتے ہیں میں کہہ رہا ہوں اس طرح انقلاب نہیں آتے اس طرح ہم اپنی زندگیوں کو درست نہیں کر سکیں گے جب تک آپ میں آپ کے گھر والے باہر نہیں نکلیں گے دیکھیں آج سے ایک سال پہلے میں ایک وکیل تھا صرف میں ایک بڑی پور آسائش زندگی گزار رہا تھا میں بھی چاہتا تو کمپنیوں کے ایڈوائزری کرتا رہتا اپنے گھر میں بیٹھا رہتا دوپیر کو گالف کورس پہ گالف کھیلتا آج میں دوڑتا پھرتا ہوں میرے اوپر تہشتگردی کے لاتعداد مقدمے بن چکے ہیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں آج مجھ پر مزید مقدمے بنیں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں تو یہ فیصلہ تھا جو میں نے کیا جو ہم سب کو کرنا ہوگا کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں گے جن گھروندوں میں ہم چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں ان گھروندوں سے ہم باہر نکلیں گے جب ہم سب باہر نکلیں گے تو یہ ملک آپ دیکھیں گے بدل جائے گا جو کچھ ڈی چاک پہ ہوا وہ ٹھیک آپ کہتے ہیں وہاں باتیں مختلف ہو سکتی تھی لیکن ابھی تک میں نے وہ نہیں دیکھا اس عوام کی طرف سے اس قوم کی طرف سے وہ جذبہ مجھے یقین ہے وہ جذبہ موجود ہے آٹھ فروری کو جس طرح ووٹ ڈالا اس قوم نے اس نے اس جذبے کا اظہار کیا ووٹ ڈالنا ایک آئینی فریضہ تھا ایک شرافت کا تقاضہ تھا ہمیں اب اس کو آگے لے کر بڑھنا ہے سڑکیں ہماری منتظر ہیں اس قوم کی منتظر ہیں صرف ان سیاسی ورکرز کی نہیں جن کو ہم بسوں میں ویگنوں میں بٹھا کر لاتے ہیں پوری قوم کو باہر نکلنا ہوگا